امید کرتا ہوں کہ آپ جہان پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیلیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و اسلامتی کے ساتھ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پرشانیوں بیماریوں اور الجنوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کی رزق حلال کاروبار اور منازمت میں برکت اتا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین کچھ حضرات نے سوال پوچھا تھا کہ ہمارے والد صاحب طبیل اور مزاد کے بہت سخت ہیں اور بات بات پر غصہ کر جاتے ہیں بس اوقات گلییں دیتے ہیں چونکہ ہمارا بڑا گرانہ ہے کافی سارے ہمارے بھائی ہیں بابی ہیں اور والد صاحب کی سخت مزاجی کی وجہ سے سخت طبیعت کی وجہ سے اور بار بار گلیوں کی وجہ سے برے بلے الفاظ کی وجہ سے ہمارے گھر کا تمام ماحول برباد ہو چکا ہے جس کی وجہ سے گھر میں لڑائی جگڑے بے اتفاقی ناتفاقی کا ماحول پیدا ہوتا ہے لہٰذا کوئی حمل اور وظیفہ بتلائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے والد صاحب کی طبیعت میں نرمی پیدا ہو جائے ان کے مزاج میں نرمی پیدا ہو جائے ان کے طرز کلام اور رویہ میں نرمی پیدا ہو جائے تو پیارے سامین و ناظرین سائل کے علاوہ وہ تمام حضرات جن کے والد صاحب والدہ شہر میاں یا بڑا بھائی اگر کے کوئی بھی فرد ہو یا ایسے ہی آپ منازمت کرتے ہیں آپ کے دختر کا جو بہت سے صاحب ہے آپ کا بڑا افسر ہے وہ مزاج اور طبیعت کا صاحب ہے جو بھی آپ کا بڑا ہے اور اس کے مزاج اور طبیعت میں سختی ہے گارییں دیتا ہے برے برے القاب اور نفاظ سے وہ پکارتا ہے اور گلاتا ہے جس کی وجہ سے سارا ماحول برباد ہو چکا ہوتا ہے آپ کو تکلیف الجنہ پرشانی رہتی ہے اس کے لیے انتہائی مجرب مؤثر اور بہترین عامل اور وظیفہ ہے اگر آپ اکیس دن مسلسل کریں گے اور پابندی کے ساتھ کریں گے الحمدللہ اس عمل کی برکت سے اس کے رویے طبیعت اور مزاج میں انتہائی نرمی آئے گی آپ تبدیلی مخصوص کریں گے تو پیارے سامین و ناظرین عامل اور وظیفہ بتلانے سے قبل ہماری آپ سے گزارشیں اگر آپ نے ہمارا ہیپی لیف چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے بین ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں تو پیارے سامین و ناظرین والد صاحب ہو بڑا بھائی ہو شوہر اور نیا ہو والدہ ہو بھائی ہو یا ایسے ہی آپ کا افسر ہے آپ کا بوس ہے آپ جہاں کام کرتے ہیں افسران بالا ہیں جن کے مزاج اور طبیعت میں سختی ہے بات بات پر غصہ کر جاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں ماحول برباد ہو چکا ہے جس کی وجہ سے گھر کا یا دفتر کا یا جہاں پر بھی آپ ہیں سارا ماحول برباد ہو چکا ہے بے اتفاقی نا اتفاقی جگڑا ہے لڑائی ہے تو اس کے لیے آپ نے دن میں کسی بھی وقت ابل اہر تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ سات سو چھاسی مرتبہ سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے جب آپ اول اہر درود شریف کے ساتھ دن میں کسی بھی وقت سات سو چھاسی مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اس کے بعد آپ اس کی طرف پھوگ دیں اس کے کمرے میں پھونگ دیں اس کے جو ضروریات کی تمام اشیاء ہیں ان کی طرف پھونگ دیں ان کے رہنے کے پہننے کے جتنے کپڑے ہیں ان کی طرف پھونگ دیں ایسے ہی استعمال اور کھانے پینے کے جتنی بھی اشیاء ہیں پینے کا پانی ہے چائے کی برطن ہیں چینی کے برطن ہیں دودھ ہے تمام اشیاء میں یہ پھونگ دیں اور یہی دھم کیا ہوا پانی پھلائیں انشاءاللہ عز و جل آپ اکیس دن کے اندر اندر اس کے رفیت طبیعت اور مزاج میں انتہائی نرمی مخصوص کریں گے اور تبدیلی مخصوص کریں گے ایسے ہی اس کے ساتھ آپ نے اشیاء کی نماز کے بعد دو رکعت نماز صلات حاجت پڑھنے ہیں اور اس کے بعد سوری فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور جب اہدن السراط المستقیم آپ پڑھیں سوری فاتحہ پڑھنے کے دوران تو اہدن السراط المستقیم آیت کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے ٹونٹی ون ٹائمز آپ نے ریڈ کرنا ہے پڑھنا ہے اور دل و دماغ میں اپنے والد صاحب جس کے مزاج اور طبیعت میں سختی ہے بات بات پر غصہ کر جاتے ہیں تو دل و دباغ میں اس کا تصور کر کے آپ نے اہدن السراط المستقیم کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جب اکیس مرتبہ پڑھ جائیں پڑھنے اس کے بعد آپ نے سراط اللہ زین انامتہ رہیم کر کے سوری فاتحہ مکمل کریں اور آپ جہاں پر بھی ہیں آپ اس شخص کا تصور کر کے اس کی طرف ایسے پھونگ دیں اور اگر گھر پہ ہیں تو گھر میں اس کے کمرے کی طرف پھونگ دیں اور ایسے ہی گھر میں آپ جو ہے نا تمام اشیاء پر یہ بھی دم کر دیں اللہ کے فضل و قرم سے یہ دو بہت ہی مجرب شاندار اور کمال وظائف ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد ہیں یا بوس ہیں جو بھی ہیں انشاءاللہ ان کے طرز کلام میں گفتگو میں بھی نرمی پیدا ہوگی تو مجھے اجازت دیجئے ہمارے اس پیغام کو فیس بک اور ورس اپ ورس اپ گروپ میں ضرور شیئر کیجئے نماز کا احتمام کیجئے اور دعاوں کے احتمام کیجئے اللہ حافظ